ہمارا سفر شروع ہوتا ہے کول مارک کے لیے سٹراس برگ سے کول مارک ہم لوگ جا رہے ہیں اور وہاں ہمارے کچھ پلانز ہیں اور سب سے پہلے تو ہم لوگ وہاں جائیں گے میں اور انوار بھائی جا رہے ہیں کول مارک پھر وہاں ہم لوگ اپنے دوست جنید کا ویٹ کریں گے وہ جو ہے ہمیں جوائن کرے گا لیٹر سو جو بیسیکلی سٹراس برگ سے کول مارک ہے یہ تقریبا 73 کلومیٹر ہے تقریبا آپ کو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے بس پہ تو ابھی ہم لوگ سٹیشن پر ہیں جہاں ہمارے جنید بھائی نے آنا ہے ان کا ویٹ کر رہے ہیں ہماری بس نے بھی ہمیں یہی پر ڈراب کیا تھا تو یہ آپ سٹیشن دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہاں سے ہم لوگ جنید کے ساتھ نیکس پلان کریں گے ہمارے جنید بھائی اب آ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جنید بھائی ہیلو بولو اور جو ہے یہ انہی کا ذکر گارا تھا یہ یہاں کے رہائشی ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ ہمیں لے کر ہے کول مارک انہوں نے ابھی ہمیں وزیٹ کروایا ہے جو کہ فرانس کے اندر ہے جنید بھائی تھوڑی سی بلکہ ہشتے بتائیں گے انہوار بھائی بتائیں گے انہوار بھائی تھوڑی بھائی اس کی ہشتے بتائیں گے یہ جو سٹیشن دیکھا ہے میں لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ سٹیشن دیکھنے بھائی ہی آپ نے پہنی نیویورک میں ہی دیکھا ہوگا یہ نیویورک سٹیشن دیکھا ہے وہ بھی فرانس کے ہی ایک بندے نے گفت کیا تھا ان کو ورڈ وار کے بعد یہ ایک چیل میں ٹوٹل 3 ہیں ایک یہاں کول مارک دوسرا جو ہے یہ پہریس میں ہے اور مین جو پورے ورڈ وارڈ فیمس ہے وہ نیویورک میں اندر ہے ایک چیل میں یہ پہریس حکیٹیکشن میں ہی بنایا تھا اس لئے پہریس میں 2 ہیں وہاں پہ 1 ہیں یہاں سے انہوں نے یہاں سے یہاں کیا تھا اس کی ہسری بھی میں نے سامنے ہمارے پیچھے اس طرح اس کے بارے میں پورا ہوا لکھا ہوا ہے جس بندے نے بنایا تھا اور یہ وہ اور یہ ہمیں جنید بھائی در لے رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو جوہاں جوہاں بنایا تھا وہ دکھاتا ہوں ہمیں لگا مزاق کر رہے ہیں ہم سمجھے سے مزاق کر رہے ہیں یہ جنید بھائی کی مہربانی کے اپنے دکھا ہے کافی اچھا لگا ہمیں ایک اچھی جگہ ہے سٹیچو آف لیبرٹی کے بعد ہم لوگوں نے یہی پلین کیا ہے کہ ہم لوگ کول مار سٹی کو وزٹ کریں سٹی کا راؤنڈ لیں اور اس کے بعد جنید بھائی ہمارے کچھ گائیڈ کریں گے اس سٹی کی جو ہے ہسٹری کے بارے میں یہ سٹی جو ہے سٹارسبرگ اور ملوس دونوں سٹی کے مقابلے میں یعنی سٹارسبرگ اور ملوس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہسٹوریکل پلیس سمجھی جاتی ہے جو کہ جنید بھائی اس کے بارے میں آپ کو ہسٹری بتائیں گے جب والوارڈ ٹو ہوئی تھی اور اس دران کی جو ہے کیونکہ یہ سٹی فرانس کے ہیں یہ جنمنی کے بارڈر کے نزدیک آتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ہسٹری کے پوائنٹ او بیو سے کافی فیموس اور کافی جو ہے تاریخی واقعات یہاں پر ہوئے ہیں ورلڈ وار ٹو کے اندر اور ورلڈ وار ون بور کے اندر تو جنید بھائی ہمارے آپ کو لوگوں کو بتائیں گے تو ابھی ہم لوگ رونڈ لے رہے ہیں اور پکچرز لے رہے ہیں ابھی یہاں پر تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ سٹی ایکسپلور کرنے کے بعد آج کے ہماری یہ جو لاسٹ دیسٹینیشن ہے پھر ہم لوگ یہاں سے واپس ملوس چلے جائیں گے تو یہ ہم لوگ ابھی سٹی ایکسپلور کر رہے ہیں میں آپ لوگوں میں ڈیفرنٹ پلیسیز کے جو ہے ویوز دکھا رہا ہوں جہاں پر بہت سارے جو ہے ہسٹوریکل بیلڈنگز بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی بیک گرونڈ میں اور سٹیز کے ویوز دکھا رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں مرکسی ہی آپ کی خاندہ مرکس بترخبار ش оказر ہم لمشہ کتیز کی تھی خاندہ جرمنی کا پارٹ ہے یا نہیں نہیں جو گین ریگر ہے اس کے لئے اتر والی پہاڑی اس کو خود رہاں کہتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں باغاں اچھا انزائم اور اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اور پولما کے ساتھ انگوڑ کے بہت بارے باغات ہیں جو کہ یہ وائن کے لئے ہاں جو کافی مشہور ہے جنید بھائی ہمیں تھوڑی سٹوری بتا رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ باغات کے لحاظ سے کافی فہمیس ہے انگوڑ کے درکتوں کے لحاظ سے سمرز میں یہاں انگوڑ کے کافی باغات ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب جو جو جلائی کا اور جلائی کے باد جو جو اگستکس میں آتا ہے تو اس میں جب انگوڑ پک جاتا ہے تو یہ اس کے وائن بناتے ہیں اور فرانس کی جو وائن یہ کافی مشہور ہیں اور فرانس میں کافی سسٹی وائن ملتی ہیں ہم پرموٹ نہیں کر رہے مطلب یہ یہاں کے ان کے کلچر میں یہ چیز ہے اور اس کے علاوہ کول مارک مشہور ہے جو ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں پچھلے آپ نے دیکھا بھی ہوگا سٹرچو اور لیبرٹی بھی ہم لوگوں نے وزیر کیا تو ہم سیٹی سینٹرم کے اندر گھوم رہے ہیں اور یہ جنید بھائی ہمیں تھوڑی سی اس کے بارے میں اپنی جو ان کا نولیج تھا اور کول مارک میں ان دو سیٹیز میں بہت اچھی کرسمیس مارکٹ لگتی ہے دسمبر میں 5 دسمبر سے شروع ہو جاتی ہے انہوں نے بنایا ہوتے چند یہ سیٹی پہ لینڈس کے بہت بیوٹیفول ہے اس اچھا کہ انہوں نے جو اندر کسی پر آگیا تیاری بنایا ہوتی ہے اس کے علاوہ سٹروسبرگ میں کافی تورسٹ آتے ہیں ہم جب سردیوں میں وزید کر رہے ہیں تو وہاں پہ کافی ٹوریسٹ آتے ہیں جرمانی سے اور ڈیفرینٹ ایریا سے آتے ہیں وہ سپیشل کرسیمیس کی جنبیانس ہوتی ہے اس کو انجوائی کرنے کے لیے اگر آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو جرمانی اور جو بارڈر کے لیے ہیں ان میں یہ ایک پپولر سیٹے ہی رکھتا ہے سٹارز ورگ اور یہ کولمور تھوڑے بڑے شہر ہیں اس کمپیر ایریاں ڈیفرانس کا بڑے شہر میں یہ رہا ہے انٹرنیشنل blossjوڑrition اس وجہ سے بھی اور اس در ایریا میں اپنے پارلیمنٹ بھی حnik سوڑا ہے السلام کی قوووشم، یہ Water Internal Affairs میں وہ دا ہے برسلسن کو کھنے میں سٹ پر مشہل ہے اور کول سرف علمور کی اگر میں رہے ہیں کہ دیار اس کو بھی بہتا ہے یہ اس کے پر مشہل ہے 文ک کے ساتھ سارا ہے یہ سیٹے موڑا ہے جنید بھائی نے اس کے بارے میں آپ کو ہسٹری بتائی ہے اس سیٹی کے بارے میں ہم تو خیر ٹوریس ہیں اس کے علاوہ یہ جو ساس ریجن ہے یہ ایک اور بچہ سے مشہور ہے یہاں پہ ورلڈ وار ٹو کی جو آخری جنگ ہے جو جنگ ہے وہ لری گئی تھی کیونکہ یہ بلکل بارڈر آ جاتا ہے تو یہاں پہ کافی آخری ٹائم پہ جنگیں ہوئی تھی جرمنی کے درمیان اور جولائیس پاور ہیں جس طرح کینیڈا ہو گئی اگر کسی کو ہسٹری کا شوق ہے تو یہ کافی اچھی جگہ ہے یہاں پہ گریوی آرڈ مطلب پرنچ اور جرمن جو ہیں ان کے سولجرز کی گریوی آرڈ ہے تو میں نے ایک دیکھا ہوئے وہ ہے سڑنے میں سڑنے میں بھی جنگ ہوئی تھی تو سڑنے میں ٹین تھاؤزنڈ جو جرمنز ہیں ان کی گریوی آرڈ ہسٹری کے لحاظ سے کافی فرمیس ہے ہسٹری کے لحاظ سے یہاں پہ کافی ادھر جگہ ہیں یہ بھی ایک سامنے آیا ہے یہ کائیس کو دکھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ گئیس یہ جو ہے آج ہمارا سیکنڈ سٹی ہے سٹرسبرگ کے بعد جو ہے کولمارگ ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ واپس ملوس چاہیں گے سیکنڈ نہیں ویسے ویزیٹ کے سیکنڈ کہہ لیں جو ملوس جو ہمارا کالکا تھا ملوس سے ہم لوگ سٹرسبرگ سٹرسبرگ سے ابھی کولمار اور کولمار سے جو ہے واپس جو ہے نا ملوس جائیں گے نا تو ہمارا یہ پلان ہے